بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ویجی ٹیبل کے کباب بناتے ہیں آلو مطر گاجر کے بڑے مزیدار بنتے ہیں اور جو ہم سالن بناتے ہیں اسی کے کباب ہم بناتے ہیں جیسے آپ کے گھر کے سالن کا ٹیسٹ ہے اسی طرح کے کباب بنیں گے یہ ہم نے آلو مطر گاجر کا سالن بنایا یہ دیکھیں اور اس کو پھر میں نے میش کر دیا میں نے فوک کے ساتھ اس کو کیا ہے اس کو گرائنڈر میں نہیں ڈالنا چوپر میں نہیں ڈالنا کسی مکسی میں نہیں ڈال کے کرنا اس کو صرف فوک کے ساتھ اس کو اس طرح میش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ہلکی بوائل کی ہوئی یہ سوئیاں ہوتی ہیں یہ سوئیاں یہ میں نے تھوڑی سی سوئیاں بوائل کی ہیں اور اس کو اس کے اندر ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ اتنی سی سوئیاں میں نے اس کے اندر ڈالی اور اس کے اندر میں اور اس کے اندر دھنیاں جائے گا اور ہری مرچ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا سارے مسالے کو مکس کر لینا اور سوئیاں بھی اچھی طرح مکس کر لینا اس کے اندر اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے کباب بنانے ہیں برگر بن کے لیے یا آپ سینڈوچ کے لیے بنا لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بنا کے بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کو دپ کیا اس کے اندر اندے میں اور پھر میں نے اس کے ساتھ میدے میں اچھی طرح پھر میں نے اندے میں دپ کر کے اور میں نے کرمز لگانے ٹھیک ہے اور اچھی طرح کرمز اس کو لگا کے یہ دیکھیں کرمز لگا کے اس کو میں نے فرائی کرنے یہ یہ دیکھیں اس کو فرائی کر کے اور اندر سے تو پکی ہوتے ہیں یہ اور اس کو جلدی جلدی تیز آئین پہ فرائی کر لیتے ہیں زیادہ تیز نہیں کرنی کہ وہ جلی جائیں لیکن یہ کہ نورمل ہی تیز کر کے تو اس میں فرائی کر لیتے ہیں بہت سوفٹ ہوتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بنائیں اس کے کیچپ لیں اور ساتھ میں چاہے چیز اس کے اوپر رکھ لیں بڑے اچھی لگے گی موسیتönے موسیتا موسیقی موسیقی